یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ ایروپلین میں ناماز کیسے ادا کی جائے جیسا کہ کچھ ائرلائنز ایسے ہوتے ہیں جو پرمیشن پوچھنے پر ناماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے اور کچھ ائرلائنز پھر بھی دیتے ہیں جیسا ایمیریٹس وغیرہ ہے وہ لوگ ناماز پڑھنے کی جگہ دے دیتے ہیں وہاں پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ جگہ نہیں دیتے تو اس ایسی حالت میں ناماز کیسے آتا کریں اور دوسرا یہ کہ ناماز کے اوقات کیسے معلوم پڑے اب جیسا کہ تھوڑے جو بہت لانگ ڈیوریشن کے فلائٹس ہوتے ہیں جیسے انڈیا سے کینیڈا ہو انڈیا سے یو ایس ہو تو چودہ پندہ گھنٹے ٹراول میں ہوتے لگ بگ اگر وہ دن میں ٹراول کرنا شروع کرے تو چودہ پندہ گھنٹے تو لگ جاتے تو کم سے کم تین یا چار نمازیں تو اسی میں رہ جاتی ہیں تو ایروپلین میں جب ہوا میں ہوتے ہیں تو انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا اپلیکیشن میں بھی ٹائمنگ یا پلیس صحیح نہیں بتاتا کہ ہم کہاں ہیں تو اس وجہ سے کون سی نماز ہے وہ بھی پتا نہیں چلتا تو ایسے موقع پر کیسے تائین کرے کہ کون سی نماز ہے اور کون سا وقت ہے اصل میں ڈائریکشن وغیرہ کا جو ہے نا معلومات تو جہاز کے اندر بہ آسانی ہو جاتی ہیں اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں چلتا تو ایسے میں کچھ اپلیکیشن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ جو ہے نا بغیر یعنی آف لائن بغیر اس کے انٹرنیٹ کے بھی فلائٹ موڈ کے اندر وہ کام کرتے ہیں اس سے اپنے قبلے کی ڈائریکشن کو معلوم کیا جا سکتا ہے اور رہی بات وقت کی تو وہ آپ کو جو ہے وہ فلائٹ میں سفر کرنے سے پہلے ہی انٹرنیٹ سے سرچ کر کر وقت کو دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ہے آسان بھی ہے کہ جس سے آپ اپنی فلائٹ کا ٹائم بھی گھر بیٹھے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بجے فلائٹ کہاں سے روانہ ہوگی کس اسٹیشن پر کہاں پہنچے گی اور کس کس اسٹیشن سے گزرے گی یعنی کس کس ائرپورٹ سے گزرے گی اور کہاں کس کس ائرپورٹ پر وہ لینڈ کرے گی تو اس سے بہ آسانی پتہ لگایا جا سکتا اور کوئی بھی ایک نماز کا ٹائم وہ بہت تھوڑا نہیں ہوتا کہ پانچ یا دس منٹ میں ختم ہو جائے تو اگر کوئی فلائٹ تھوڑا لیٹ بھی ہو جائے گی تو لیٹ ہونے کے باوجود بھی وہ اس نماز کی ٹائمنگ میں رہے گی تو یہ چیز آپ پہلے ہی گھر سے جو ہے سب سے پہلے معلوم کر کے چلیں کہ آپ کو اگر لمبا سفر کرنا ہے تو یہ اس کی لینڈنگ کہاں کہاں پر ہے اور جب جب لینڈنگ ہوگی اس ملک میں کیا کیا وقت ہو رہا ہوگا تو یہ آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا ڈائریکشن کے بارے میں تو خود کرو سٹاف سے بھی معلوم چل سکتا ہے کہ ابھی جہاز جو ہے وہ کس دشاں میں جا رہا ہے تو وہ تو ان کے پاس پورا سسٹم ریڈار کا سہ ہوتا ہے جس سے آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جہاز کہاں جا رہا ہے اور پھر اس سے قبلے کی ڈائریکشن آپ موبائل اپلیکیشن سے کسی ایسے سے جو آف لائن ورک کرتا ہو معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ بہت سانی اس سے پتہ چل جائے تو اس طرح سے نمازوں کا ٹائم آپ گھر کے اکوڈنگ یا پھر وہاں کے سٹاف کے اکوڈنگ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ابھی کس جگہ پر ہیں اور وہاں پر یعنی کیا ٹائم چل رہا ہے تو وہ نماز کا کیا ٹائم ہوگا تو یہ چیز آپ نماز کی ٹائم پہلے دیکھ کے چلیں گے تو انشاءاللہ دکت نہیں ہوگی کیونکہ ٹائم تو آپ کو فلائیڈ میں معلوم چل جائے گا لیکن نماز کا ٹائم باقی ہے یا ختم ہو گیا اس کے لئے آپ کو پہلے سے نوٹ ڈاؤن کر کے جانا ہوگا کہ اگر میں اتنے بجے امریکہ پہنچتا ہوں تو اس میں کیا ٹائم وہاں پر ہوگا تو وہاں پر زہر کب شروع ہے کب ختم عشاء کب شروع ہے کب ختم اس کا ٹائم آپ نوٹ کر لیں کچھ آگے پیچھے آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے جیسے مان لیجئے اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ اتنے بجے کہاں پہ اتریں گے تو وہاں پر فجر کا ٹائم اتنے بجے لگتا اور ختم ہوتا ہے تو اس کے بیچ کے ٹائم میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فجر کا ٹائم ہے اور ڈائریکشن بھی ماں پتا کی جا سکتی ہے براہ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا تو اگر ماں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے آسان ہے یا ایسی کوئی جگہ آپ کو مل سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی سٹاف یا عملہ ایسا ہو کہ جو منع نہ کرے یا روکے نہ نماز سے یا ماں کے ایسی شرائط نہ ہو یا نماز کے لئے یا آپ کمرہ وغیرہ ہے تو وہاں کھڑے ہو کر یہ آپ کو نماز جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی اور اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یعنی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اشاروں سے پڑھیں اگر وقت گزرتا ہو اور نماز کزا ہونے کا غمان خالی ہو تو اس طرح نماز کو بیٹھ کر پڑھیں اور پھر جو بیٹھ کر نماز پڑھی گئی ہو اس کو بعد میں آپ کو دہرانی بھی ہوگی اور رہی بات قبلے کی تو اگر قبلے کا سمت جو ہے وہ تیہ ہو جائے یعنی اتمنان ہو جائے کہ معلوم کرنے سے یا کسی دوسرے ذرائع سے معلوم چل جائے قبلہ وہاں ہے تو پھر ادھر ہی رخ کر کے نماز پڑھیں اور بلفرز اگر ایسا ہے کہ ایسا بھی معلوم نہیں چلتا کہ قبلہ کہاں ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا اس کا ایسی جگہ پر یہ فلائٹ جو ہے وہ اندیرے میں ہے کہ اس سے آپ کو بالکل اندازہ ہی نہیں ہوتا باہر کا ستار وغیرہ سے آپ کو کوئی اس کا آئیڈیا نہیں ہو پاتا تو پھر جہاں آپ کا دل قبلہ سمجھتا ہے یعنی دل میں جہاں آپ کے اتمنان ہوتا ہے کہ اس دشاں میں قبلہ ہوگا پھر آپ اسی دشاں میں نماز پڑھیں چاہے جہاز کے اپوزٹ ہو یا پھر جہاز کے لیفٹ رائیڈ یا پھر اس کی سامنے والی طرف بھی ہو تب بھی اسی صورت میں آپ کو نماز پڑھنی ہوگی اگر دل جمتا ہے کہ قبلہ دائے طرف ہے تو آپ دائے طرف مکر کے نماز پڑھیں اور اگر دل یہ جمتا ہے کہ نہیں شاید قبلہ بائے طرف ہوگا تو اس سے پڑھیں یعنی کسی اپلیکیشن کے ذریعے سے کسی ذریعے سے پہلے معلوم کرنی کوشش کریں کوئی اور دوسرا فلائٹ کے اندر باشرہ مسلمان ہو تو اس سے معلوم کریں اگر اس کو اس چیز کا علم ہے کہ قبلہ یہاں پہ کس طرف پڑھے گا تو اس سے آسانی سب نماز پڑھ سکتے ہیں باقی نماز اگر بیٹھ کے پڑھی جائے گی اور تو پھر اس کو بعد میں دھورانا ہوگا اور اگر کھڑے ہو کر صحیح نماز پڑھ لی جائے گی تو پھر اس کے دھورانے کی ضرورت نہیں ہے اور قبلہ روخ نہیں معلوم ہوا لیکن کہیں آپ نے دل میں اپنی تحری کرنے کے بعد قبلہ کی طرف نماز پڑھ لی اور بعد میں معلوم چلا کہ قبلہ کہیں ہو رہے تو پھر اس نماز کو اگر آپ نہیں بھی دھورائیں گے تو کام جو ہے اس سے چل جائے گا کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا